اسلام علیکم ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو موجود ہے سب لوگوں کو پتا ہے کہ ندیم بٹ صاحب ایف سی اے اور چیئرمین ایل ٹی بی اے ٹیکس اکیڈمی کے موجود ہیں تو آج ہم ان سے ایسٹ ڈیکلیریشن آرڈیننس ایمنیسٹری سکیم کے اوپر بات کریں گے اسلام علیکم سر جی سر کچھ ایسٹ ڈیکلیریشن کے حوالے سے سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے تو سر ہمارے سامین کو یہ بتائیے گا کہ ایسٹ ڈیکلیریشن سکیم ہے کیا سادہ سے الفارق میں دیکھیں آپ کو پتا جیسے انڈاکومنٹڈ جو سیکٹر ہے وہ کافی اگر اپنی چیزیں ڈیکلیریشن نہیں کر پائے بیسیکلی ایسٹ ڈیکلیریشن آرڈیننس ہے ڈو سوزن نائمٹی تو پہلے بھی خیر ایمنیسٹری سکیم آتی رہی ہے لیکن اس کا پرپوری ہے کہ اگر آپ اپنے ایسٹس انڈسکلوز نہیں کر پائے انڈرپورٹڈ یا انڈرپورٹڈ یا انڈرپورٹڈ یا انڈرڈکلیرڈ ہے یا انڈسکلوز سیلز آپ کی یا انڈسکلوز ایکسپینڈیچر آپ نہیں اس میں پہلے پہلے کور کر پائے بیسیکلی انکم کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے انڈی فارم آف ایسٹس اور آپ کے انڈ انڈسکلوز ایکسپینڈیچر تو وہ ان کو کور کرنے کی ایک آپشن آپ کو دی جاری ہے اور پلس اس میں ایسٹس میں دو طرح کی ہیں ایک آپ کے اپنے اونڈ ایسٹس اور ایک بینامی ایسٹس تو ان کو کوریج کی ایک اپرچولٹی ہے کہ اپنی چیزوں کو کور کر لیں ورنہ اس سے پہلے کہ پھر ایپ بی آر اس کے سٹک ایکشن جو انہوں نے لینے ہیں اس کے اسے پہلے ایک لاسٹ اپرچولٹی دی جا رہی ہے ورنہ بینامی اثر تو گورنمنٹ کو انفیسکیٹ کر دے گی اگر کو نکلتا ہے اور اگر ادروائز ہوا تو ایک سو کیارہ سیکشن اویلیبل ہے اس میں انکم بنا کے وہ اس کے اوپر ٹیکس کنیکٹ کریں گے آپ سے اور پروسیکیوشن اور پریلیٹی بھی اویلیبل ہے تو یہ ایک لاسٹ اپرچولٹی ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ وہ سٹکٹ ایکشن لے تو اس میں جتنا بینیفر لو اٹھا سکتے ہیں اس میں اویل کر سکتے ہیں یہ بیٹیکلی ایسٹ آرڈیننس کا جو آیا پرپد ہے جی سر سر اس کی آہ سٹارٹ ڈیٹ یا افیکٹیو ڈیٹ کیا ہے اور یہ بتائیے گا تھوڑا سر اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس میں جو چودہ میں جو آپ کا ہے دو ہزار انیس کو اس کی جو افیکٹیو ڈیٹ ہے وہ آئی ہے جس میں یہ فائنل ہوا تھا تو اس کی آہ چودہ میں دو ہزار انیس سے آنور جو ہے ابھی یہ جو ہے سٹارٹن ڈیٹ آپ لیں گے اس کی جی سر سر اسی طرح سے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو یہ بھی بتائیے گا کہ اینڈنگ ڈیٹ سر اس کی کیا دیکھیں دو طرح کی جیز ہے اگر تو آپ نے ڈیکلیریشن کرنی ہے تو آج کی ڈیٹ میں تھرٹی اے جون ٹو سوزر نائنٹین اس کی اینڈنگ ڈیٹ ہے لیکن بینامی ایسٹس کے لیے آپ ڈیٹ آپ ڈیکلیریشن تک اون اور بیفور جو بھی آپ کی ڈیٹ آپ ڈیکلیریشن ہے تب تک آپ بینامی ایسٹس کو ڈیکلیریشن میں کر سکتے ہیں لیکن اونڈ ایسٹ کے لیے اور ان ڈیسلوز ایکسپینڈیچر اور سیلز کے لیے تیس جون دوزار اٹھارہ جو تک ہوگا لیکن اب ڈیکلیریشن تیس سے دوزار انیس سے اون اور بیفور اس سے پہلے کر سکتے ہیں یہ سر اس میں ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے کسی قسم کی دیکھیں ابھی تو ایسا چلو میں تو ایسی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے نہیں اس میں تو نہیں لکھا ہوا ایسا جس میں نہیں لکھا ہوا بٹ پریزیڈنچل آرڈیننس ہے چکے تو اپنی پاور پچھلی منسٹری میں ہوا تھا جی ایکسٹینڈ ہوئی تھی تو وہ پاور ایکسرسائز کر کے تو اس میں کی جا سکتی ہے ایسا کوئی ایسیو نہیں ہے اگر وہ چاہے تو کیونکہ پریزیڈنچل آرڈیننس ہے تو بلکل کی جا سکتی ہے اس کے لئے لکھا نہیں ہوا ڈریکٹلی بٹ وہ پچھلی منسٹری کی طرح اس میں پاور کو یوز کر کے وہ اس کو ڈیٹ کو کر سکتے ہیں جی سر سر یہ بتائیے گا کہ آہ کون لوگ ہیں جو اس کو آہ آویل کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں بڑا سیمپل سا ہے انہوں نے انڈیویجوال اے او پی کمپنی ریزیڈنٹ نون ریزیڈنٹ پبلک پبلک کمپنی کو صرف نکال دے اس میں سے تو یہ ان لوگوں کو آویلیبل ہے اس میں ایک جو ہے نا آہ ڈسکریمیلیشن یا ڈسٹینکشن نہیں کیا گیا کہ یہ ریزیڈنٹ اور نون ریزیڈنٹ کو نہیں ملے گا وہ دونوں کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے سر یہ نون ریزیڈنٹ اور ریزیڈنٹ جو ہیں اس کے حوالے اس میں کیا اس میں میں بتا رہا ہوں اگر آپ پاکستان میں پاکستانی لوگ کے مطابق اس وقت دو کنڈیشن ہیں جو اگلے بجٹ میں ویسے تین ہو گئی ہیں ابھی دو کنڈیشن ہیں اگر آپ ایک سو تیراسی دن پاکستان میں ہے ڈیوڈنڈی ٹیکسی ہے یا کنٹینیو سٹے کرنا ضروری نہیں ہے دوسرا اگر آپ گورنمنٹ بلائی ہیں یا اوفیشل ہے پاکستان کے اندر یا باہر تو آپ ریزیڈنٹ انڈیویجویل ٹریٹ کیے جائے گے اسی طرح ریزیڈنٹ اے او پی لگ گیا ہے ریزیڈنٹ کمپنی الگ ہے ان کا دیٹرمنٹ کرنے کا طریقہ اپنی جگہ پہ ہے جی آہ سر کون سے سے لوگ ہیں جس جو اس ایم نیسٹی کو اویل نہیں کر سکتے ہاں یہ بڑا ایپورٹنٹ کوئسن ہے جی جتنے بھی سیمینارز ہم نے کی ہیں سب سے پہلا پیشن ہم ہی دے رہے ہیں آنسر جو دے دے رہے ہیں لوگوں کو یہ بہت ضروری ہوگا کہ کن لوگوں کو یہ نہیں ملے گا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ وہ ملنے ہی نہیں آپ کو تو پھر چاہے آپ ڈیگلیریشن کریں پیمنٹ کریں جو مرضی کرتے رہے پھر آپ کو بینیفٹ نہیں مل سکتا تو لیکل پوائنٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ کن لوگوں کو یہ اویلیبل ہے اب اب نہیں اویلیبل اس میں آپ اگر آپ پبلی گولڈنگ آفیس ہیں پچھلے دس سال میں اگر ریٹائر سے یا رہ چکے ہیں اگر آپ کی پبلک کمپنی ہے اگر آپ نے ایسٹ کریمنل ایکٹیوٹی سے جنریٹ کیا ہے اگر آپ اس میں کو سپیسیفائیڈ ایسٹ بھی ہیں گولڈ اور جیوری بغیرہ مینچن کی گئی ہے اگر بیرل ایسٹ ہیں ان کو بھی اویلیبل نہیں ہے اور اگر آپ کی پروسیڈنگ فائنالٹی اوٹین کر گئی ہے یعنی آڈر آپ کا فائنل ہو گیا ہے یا پروسیڈنگ فائنل ہو گئی ہے تو وہ بھی اس میں یہ جو ایسٹی ہے وہ اویل نہیں کر سکتے ہیں اور سر اس میں ٹرانزیکشنز بتائیے گا کہ کونسی ٹرانزیکشنز ہیں وہ ایسٹی میں فال کرتی ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل ہیں آجی اس نے تین انہوں نے ٹرانزیکشن بتائی ہیں انڈسکلوزڈ ایکسپینڈیچر ہے انڈسکلوز ایسٹس ہے اور انڈسکلوز سیلد ہے اور تینوں کو انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے اس کے اندر کہ اس سے کیا مطلب آپ لیں گے تو یہ سپیسیفک تین چیزوں کو بیسیکلی اس کے اندر انہوں نے کبر کیا ہے جی سر اس میں سر رویین کی کوئی آپشنز رکھی گئی ہیں جی بالکل ہیڈی آپ اس میں رویین کر سکتے لیں کی دو پری کنڈیشنز ہیں اس کی نمبر ون آپ نے اگر ڈیٹ بورڈ ایکسٹینڈ نہیں کرتا یا پریزیڈنچل اوڈیننس میں ایکسٹینشن نہیں آتی ہے تو ابھی روائز کر سکتے ہیں لیکن ایک پری کنڈیشن اور ساتھ ہے کہ آپ ڈاؤن ورڈ نہیں رویین کر سکتے ہیں آپ ویلیو ٹیکس کو بڑھا آتا ہو سکتے ہیں ایسٹس کی جو ٹکلیریشن ہے لیکن کم نہیں کر سکتے آپ جی سر روییجن is there subject to fulfillment of conditions ہوگا اوکی سر سر ایک question بڑا ایک اہم question ہے اور بڑے لوگ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں یہ implications کیا ہوں گی اگر suppose کوئی person جو ہے اس ایمینیسٹی میں fall نہیں کرتا اور کل کوئی اس کی بے نامی جہداد پکڑی جاتی ہے یا کوئی اس کا account ایسا نکل آتا ہے جس کی declaration جو کہ already declared نہیں تھا تو اس کی کیا implications ہوگی تھی تھی بڑا important question ہے دیکھیں newspaper میں بھی آپ نے پڑا ہوگا laws میں بھی انہوں نے اس کے انتر لکھا ہوا رہا ہے اگر ایک بندہ فرض کریں income tax law میں اگر اس کی بعد میں کوئی ایسی چیز بے نامی ایسٹ کا تو بڑا clear energy بے نامی law جو ہے فرس جلائے سے اور pending انہوں نے کیا effective ہوگا جس میں بنامی ایسٹ تو گورنمنٹ نے confiscate کر لینا نمبر نمبر ٹو اس میں prosecution یا minimum دو سال ہے maximum سات سال ہے اور پلس اس کے اندر penalty بھی اس بندے کو بڑے گی تو بنامی والا تو بڑا جو ہے نا وہ اس میں اس کی implication بہت strict ہے اب آج ہے owned ایسٹ کی declare نہیں کیا income کے اوپر جو tax بنے گا اتنی ہی اس کی اوپر penalty آئے گی اور prosecution جو ہے اس کی اندر وہ جو ہے وہ intact ہو جائے گی وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہم average کو نکار رہے تھے ایک transaction کو لے کے تو یہ vary کر رہا تھا کہ sixty سے seventy percent جو ہوگا وہ FBR کے پاس چلا جائے گا اگر اس کی اوپر اگر اس کے tax rate جو ہے وہ ہائر slab میں اگر چلا جاتا ہے مطلب اگر سو روپے انکم دکھ لے اس کی ہو جاتی ہے تو اس میں سے سو روپے میں اگر آپ کو اگر آپ کو پین تیس پرسن ٹیکس پڑھتا ہے عظیم کر لیتے ہیں جی پچیس پرسن پڑھتا ہے تیس پرسن جس میں آپ جائیں گے تو اتنی penalty بھی ہے جب اتنی تیس پرسن آپ کو بڑا تیس ہی اور ایڈ ہو گیا تو وہ تو سسسٹی پرسن پہ چلا گیا پراس penalty جب ایڈ کریں گے جو بھی تو وہ وہ پھر جو اس کی امپلیکیشن ہے بڑی سٹکٹ ہو جائے گی بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس بندے کے لیے اگر وہ اس کے اندر فال کر جاتا ہے یعنی اس سے باہر نکل جاتا ہے یا نہیں ڈکلیر کرتا ہے آج سر یہ نون جو ڈکلیرڈ ایسٹ ہے اور جو بے نامی ایسٹ ہے ان دونوں کی پینلٹیز اور یہ ڈفرنٹ ہے ایچلی ایچلی بے نامی کے لیے نا مسئلہ یہ ہے جب ایسٹی آپ کے پاس نہیں رہے گا تو میں نے ٹیکس لگا کہ آپ کو کیا کرنا ہے وہ ایسٹی کو انفیسکیٹ ہو جانا ہے اور ساتھ اس کو سزا ہو جانا ہے پروسیکیوشن میں اور ٹیکس میں تو صرف ٹیکس ہی دیں گے نا ٹیکس ہی دیں گے آپ جی اور ان ڈکلیرڈ ایسٹ کی صورت میں ہمارے پاس آہ کیا اس کی آہ سزا ہو سکتی ہے یا صرف اس کے صرف ٹیکس لگے گا سر نہیں اس میں یہ نا کہ انہوں نے تین چیزیں رکھی ہیں نا ٹیکس پلس آپ کے اوپر جو آہ پینلٹی ہے وہ اس کے ساتھ آئے گی اور ساتھ اس کے پروسیکیوشن بھی ہے جی اس کے اندر ہوگی اس بھی جب دیکھے نا ستر پرسنٹ وہ لے گے پلس پینلٹی ایک اور آپ کو پڑھ جانی ہے ٹوٹل ایڈ کریں گے تو سیونٹی ستر پرسنٹ اگر ایسٹ کا وہ لے گے تو پیچھے کیا بچے گا آپ کے پاس جی بالکل اور اگر ون نینٹی ون یا ادروائیس سیکشن میں آن وڑ تو انہوں نے پینلٹی ڈال دی ہے اس کے اندر آرہی سیکشن میں پینلٹی بھی ہے اور ون نینٹی ون سیکشن میں پروسیکیوشن بھی اس کے ساتھ چلتی ہے اگر آپ مسک دیکلیریشن یا آبیسلی پرٹیکلرز آپ نے ٹوڈ ڈیکلیر نہیں کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے جی سر میں ویورز کو سوڑا سا بتاتا جاؤں یہاں پہ کہ آہ ندیم بڑھ ایف سی اے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اور اگر آپ کے کوئی کوئی کوئیسٹینز ہیں آہ جو کہ آہ اس سے ڈیکلیریشن سے سپیسیفکلی ہیں تو آپ اپنے آہ کوسٹ کر سکتے ہیں کومنٹ میں اور ہم اس سیشن کے آخر پہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے کوئیسٹینز بھی انٹرٹین کریں گے تو سر آہ اگلا میرا سوال یہ ہے آہ بینامی اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بینامی کیا چیز ہے آپ چھوڑا سا یہ الیبریٹ کیجئے گا کہ یہ بینامی آسان الفاظ میں کس چیز کو کہتے ہیں لیکن بینامی جو انہوں نے تین طرح کی تھی دیں ایک ہے بینامی ایک ہے بینامی آسان اور ایک ہے بینامی یہ بینامی یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے بینام دار جی کوئی فکٹیشیس اور جینوون پرسن بھی ہو سکتا ہے جس کے نام پہ آپ ایسر دوسروں کے نام پہ اگر ایسر لیتے ہیں وہ اس کو بینامی ہی کہتا ہے لیکن ساتھ اس نے کلیلی منچن کر دیا کہ اگر آپ اپنے سپاؤس پہ سن پہ نام انہوں نے منچن کی ہوئے ہیں ریلٹیوز کے نام پہ ان کے نام پہ ایسر لیتے ہیں اور پیسے آپ دیتے ہیں وہ بینامی ایسر میں فال نہیں کرے گا پلس اگر آپ فیڈیوسری چپیسٹی میں یعنی آپ نے ایسر لیا ہے لیکن والٹی میٹری دوسرے بندے کے بیلیفٹ کے لیے ہیں جیسے آپ کو ایگزیکیوٹر ایک بندہ اگر بن جاتا ہے اس کو ایسر آ جاتے ہیں وہ دوسروں کے پاس اگر وہ شیفٹ کر دیتا ہے تو اس کا تو ہے ہی نہیں نا اس لیے ہر چیز بینامی ایسر میں نہیں آئے گی لیکن تین چیزیں انہوں نے بتائیں اگر وہ کسی فکٹیشیس نام پہ ایسر کریئٹ ہوا ہے یا ایک بندے کے نام پہ کریئٹ ہوا ہے وہ کہتا جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے یا وہ ڈینائل کر دیتا یہ میرا ایسر نہیں ہے یا تیسرا اوہ کیس جس میں کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی پیمٹ کس نے کی ہوئی ہے تو تب وہ بینامی ایسر میں آئے گا کیونکہ بینامی کے لیے جو ڈیٹ ہے وہ فرز جولائی سے آن ورڈ آپ ڈیٹ آب ڈیکلیریشن تک بینامی ایسر کو کور کر سکتے ہیں دیکھیں اونڈ ایسر میں ڈیٹ ہے تیس جن دوزار اٹھارہ اور بینامی میں آن ورڈ انہوں نے اس لیے ایکسٹینشن دی ہے مجھے کہ بجا کیا ہے اگر وہ بینامی کو نہ پروٹیکٹ کرتے تو جتنے ایسر جولائی سے لے کے ڈیٹ آب ڈیٹ آب ڈیگلیریشن تک بینامی کریٹ ہونے تھے تو وہ تو آٹومیٹک بھومت کے پاس چلے جانے تھے ہم وہ تو پرابلم شروع ہو جائے گی پھر اس لیے انہوں نے بینامی میں دونوں کو دے دیا کہ اگر آپ پہلے کے ہیں تب بھی کور کر لیں اور بعد والے ہیں تب بھی کور کر لیں لیکن صرف بینامی جو ادروائز ہے اس کی ڈیٹ چکے تیس سے دوزار اٹھانا ہے اور اگلی اگلے جو جولائی کے بعد والے ایسرس ہیں اونڈ والے وہ اگلی ویل سٹیٹمنٹ کے اندر آپ نے رپورٹ کرنے ہیں ان کی کوریج اس کے اندر اویلیبل نہیں ہے جی سر یہ بینامی ایسرس اگر میرا میں کوئی ایسرس بائے کرتا ہوں وہ ایسرس میرے نام پہ ہے میرے نام پہ وہ پراپرٹی پرانسفر ہوتی ہے لیکن اس کی پیمنٹ کوئی تھرڈ پارٹی کر رہی ہے تو اس صورت میں بھی وہ بینامی کنسیڈر ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ دو چیتیں مختلف ہیں اگر اگر اگریمنٹو سیل میں پارٹی کا نام لکھا ہوا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے فکٹیشیس پتہ نہیں پیمنٹ کس نے کیا تو اگر اگریمنٹو سیل میں نام لکھا ہوا تو یہ بینامی کیسے ہوگا وہ تو بندے کا نام اور سارا کچھ پہلے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ بینامی کی اندر فال کرتا ہے آپ اپنے اونڈ ایسٹ کو زبردستی اس میں گسیٹ کے نہیں لیا سکتے ہیں اب لوگ ٹرائی کر رہے ہیں لوگ کہ شاید انیس والے بھی کورڈ ہو جائے لیکن پہلے تو آپ بینامی کی اندر آئیں گے تو تب ہے نا اب اونڈ ایسٹ کو آپ کیسے بینامی کہہ دیں گے کہ یہ بینامی ہے اپنے دیکھیں والدان بچوں کے نام پہ لیتے ہیں دوزد دوستوں کے نام پہ لیتے ہیں تو یہ بینامی اسٹ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ فٹیسیت لینے والا یا دینے والا فٹ Mama لینے والے کا بھی پتا ہے دینے والے کا بھی پتا ہے جس کے نام آیا اس کا بھی پتا ہے تو یہ بینامی کیسے ہوگا یہ تو بینامی بینامی دیکھ تو والی وارث کوئی نہیں ہے اس کا تو لہ جو ہے کس طرح سے اس چیز کو دیکھے گا دیفرینچیٹ کرے گا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر کوئی ٹرانزیکشن سپوز کر رہا ہے اور اس ٹرانزیکشن کی جو مطلب اس میں ٹرانسفر ہوا ہے اس بندے کو وہ اگلی جو پارٹی جس نے پیمنٹ کی ہے یا سپوز اس کے نام پہ وہ ٹرانسفر ہوا ہے وہ کس طرح سے اس کا ریلیشننگ جو ہے نا آپ اس میں وہ ٹائپ کریں گے دیکھیں نا دو دو ڈاکومنٹ ہے نا میرے پاس تین میرے پاس اس کو چیک کرنے کے تین طریقے ہیں نمبر ون میں آپ سے کہوں گا مجھے اگریمنٹ ٹو سیل دکھائیں کوپی دکھائیں یا فائل دے گا سوسائیڈی میں فائل ہے تو ایلوٹمنٹ لیٹر ہوگا آپ کے پاس اب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے میں نے کہا نا جب تک آپ فکٹیسیس فکٹیسیس نام کیا ہوتا ہے وہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتا تو جب آپ نام دیں گے تو وہ تو اگزیسٹ کرتا ہے دوسرا کیا وہ بندہ جس کے نام پہ ایسٹ ہے وہ ڈینائل کرے گا کہ یہ میرا نہیں ہے کسی کے نام پہ چیز آئی ہوگا کہ کہا ٹھیک ہے بھائی ایسے کرو میں اس کی امنیسٹی کلیم کر لیتا ہوں وہ اس کو بیج کے پیسے آپ نے پاس آگ لے گا سوال تو یہ ہے کہ پہلے جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ آپ واقعی بینامی ٹرانزیکشن کی اندر فال کرتے ہیں تب ہی آپ کی ڈیٹ رہا ہے ڈیٹ آف ڈیکلیریشن تک ہے ادر وائز وہ آپ کو اس میں سے نکال لیں گے اور کہیں کہ بھائی یہ بینامی نہیں ہے تم اپنی باقی ٹرانزیکشنز جو تم نے ویل سٹیٹمنٹ یا ادر وائز تم نے بات ابھی دیکھیں نا انیس تو ابھی ایکسپائر نہیں نہ ہوا تیس جون کو یہ ختم ہوگا تو وہ انیس کی ٹرانزیکشنز آپ کی اے اے کیا کہتے ہیں انڈسکلوز ایسٹس میں کیسے فال کرے گا وہ تو ابھی اس کی ڈیٹ ہی نہیں ختم ہوئی جب تک آپ مجھے ٹائم نہیں دیں گے فائلنگ کرنے کا وہ وہ انڈسکلوز میں کیسے جائے گا ابھی تو وہ ڈسکلوز ہی نہیں ہوا اس لیے اٹھانہ تک کی جو ہے وہ اور نونرشپ والا ہے اور بینامی والا چونکہ اس نے کانفیسکیٹ ہو جانا ہے اس وجہ سے وہ آپ کو ٹائم اس میں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں لیکن ہر چیز جیسے میں نے کہا وہ بینامی ٹرانزیکشن کے اندر لوگ کر رہے ہیں کافی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہ اس میں کبر ہو جائے لیکن ہم ہم پڑھ لیں کہ وہ جو ڈیفینیشن گیون ہے وہ ہر چیز بینامی ٹرانزیکشن کے اندر فال نہی کر رہی ہے اگر سپورس سر کوئی آن ڈیکلیئیی ایسے کو بینامی میں فال کر آکے اور اس کی کوئی امپلیکشن بتاتا ہے کہ آن ڈیکلیئیسے پینامی شہا کر آکے آہھ جو آہ آہ آہو بینامی نہ نکلا تو انی اس کے لیے تو انیس کے لیے جو بینامی نہیں ہے وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہیں وہ تو آپ خود اس کو لکھ کے دیں گے وہ انکم بنا کے آپ کو ڈیسٹ وجہ دے گا تو پہلے بڑے بڑے طریقے کے ساتھ بڑے آرام سے ڈاکومنٹس کو ویٹ کر کے آپ کو جسٹی آپ کو جب تک ہنڈر پرسنٹ شور نہ ہو کہ یہ واقعی بینامی ہے آپ کو اس کو ڈکلیر کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا کیونکہ کل کو آپ نہیں کرتے ہیں ایک تو ایسر جائے گا اگر بینامی اگر نہیں نکلتا تو ایف بی آر کہے گا بھائی یہ تو تمہاری یہ تو تم امنیسٹی کے اندر آتے ہی نہیں ہو تم نے تو اٹھارہ تک کام نے کہا تھا تم انیس والے کور کر رہے ہو وہ کچھ اس کو مکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بینامی کو اور آنڈ کو مکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو اس کے پیچھے پورا قانون بنا ہوا ہے آپ کو یہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی بینامی ہے تب آپ آنڈ جا سکتے ہیں اب وہ چونکہ پڑا نہیں انہوں نے اویرنیس نہیں ہے اس کو چیک نہیں کر رہے اگر آپ نے کہہ دیا میرا ہے تو یہ بینامی کیسے ہوگا آپ نے کہا میں نے پیسے دیئے ہیں تب یہ بینامی کیسے ہوگا پھر وہ اونر بھی کہتا ہے یہ میرا نکلایا ہے بینامی کے لیے آپ کو کلڈیشنز کو پہلے میٹ کرنا پڑے گا تب ہی وہ بینامی کے اندر آئے گا ہر چیز وہ فلودے والے کا کاؤنٹ نکلایا کسی پرانے ٹیچر کا کاؤنٹ نکلایا فلانا یہ ہو گیا تو وہ چیز جس میں وہ کہے تھی یہ میرا نہیں ہے میں نہیں اس کا کچھ کر سکتا وہ بینامی کے اندر آئے گا ہر چیز بینامی کے اندر نہیں فال کرتی ہے یہ اصل میں ڈسکشن ہو رہی ہے جی 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 اچھا سر اس کے اندر کو یہ ہے آہ بینامی کے جس طرح سے بات ہو رہی ہے اس کے ریٹس آہ آہ نورمل سے جو آہ ان ڈیکلیئر ایسٹس ہیں ہیں اس سے اور ان کے جو ریٹس میں ڈیفرنسس ہیں نہیں اس میں انہوں نے ایک ایسٹس کے نا ایسٹس کے اندر دونوں کورڑ ہے بینامی پلس اونڈ تو اس میں ریٹس کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے وہ صرف انہوں نے ڈومیسٹک جو آپ کے ایمویل ایسٹس ہیں نا ان کی اوپر انہوں نے ڈیرھ پرسند دی ہے آپ کو ٹھیک ہے ادھر وائز آپ کے جو دوسرے ایسٹس ہیں سیلز کو نکال کے سیلز صرف دیکھیں نا ایک ڈیرھ پرسند ہے آپ کے ڈومیسٹک ایمویل ایسٹس پہ سیلز کے اوپر دو پرسند ہے اس کے علاوہ اگر آپ فورن ایسٹس ری پیٹریئٹ پاکستان میں نہیں کرتے موویبل تو وہ آپ کے اوپر چھے پرسند ہوگا باقی تمام ٹرانزیکشنز پہ وہ چار پرسند کے اوپر جائے گا یہ انہوں نے دیئے تو کیٹیگری بنائی ہوئے جس کیٹیگری میں آپ فٹ ہوتے ہوں گے جس ٹرانزیکشن میں آپ جائیں گے اس کے مطابق آپ کو ٹیکس لگے گا تو وہ فرشڈول میں ریٹس الگ دیئے ہوئے پارٹ ون کے اندر فرشڈول میں ریٹس انہوں نے دیئے ہوئے جی سر اس کی سر ایک آہ فائلنگ کی ڈیٹ جو جو ہے کوئی بینامی اسس کو ڈیکلیئر کرنے کی وہ سر بتائیے گا وہ انہوں نے بتایا آن اور بیفورідی ڈی ٹ اوپ ڈیکلیریئی 생س نے یہ بتایا اگر آپ آن ایسر کی یا ادھروائیس دیکلیریشن کرنا چاہتے ہیں تو تیز سے دوزار اٹھار اٹھار تک والے ہوں گے لیکن اگر آپ بینامی اسس میں جائیں گے تو اگر میں آج ڈیکلیریشن کر دوں ّھیک ہے اگر میں آج ایسا ڈیکلیئر کر دوں بینامی والے ایک بات کر رہا ہوں اگر وہ بینامی ہے تو مجھے آج تک کا جو ہے وہ میں اس میں ڈیکلیئیشن کر سکتا ہوں جی سر پونڈ تھرٹی اے جون دو تھوزن ایٹین تک اور جو بینامی ہے وہ جس دن ڈیکلیئیشن کریں گے اس دیر تک کیوں گے جی سر سر اس میں کیا کوئی ایکسٹینشن اویلیبل ہے سر تھرٹی اٹھ جون جو ڈیڈ لائن ہے ابھی دو دن رہ گئے ہیں اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے اویلی اے سچ تو اس کے اندر ایکسٹینشن کوئی ڈیٹ نہیں دی رہی اگر وہ اپنی پاور ایکسرسائز کرنے اس میں بھی تھوڑے سا ٹائم انہوں نے دیا تھا اگر آپ کو وہ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ابھی تک تو تھرٹی اٹھ جون پہ ہی ذہنی بات ہے انہوں نے ان کی مجبوری ہے انہوں نے چیک کرنا ہے کتنا پیسہ آ رہا ہے کتنے لوگ آ رہے ہیں فیلڈ بیر کیا ہے وہ سارے کچھ دیکھ کے وہ دیکھیں گے کہ ابھی تو فیلال ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تھرٹی اٹھ جون ٹو تھوڈرنٹ نائنٹین تک ہی آپ کے پاس اس کی ڈیڈ لائن آویلی بات ہے انہوں نے انہوں نے ایکسٹینڈ یہ وہ آپ کو بتائیں سر ایک چیز اس میں بڑی کنفیوز کر رہی ہے لوگوں کو کہ ڈیکلیریشن میں اور پیمنٹ میں یہ ڈیفرنشن سمجھ آ رہا تو ڈیکلیریشن کیا یہ جو ڈیٹ ہے تھرٹی اٹھ جون کی کیا یہ ایسٹ ڈیکلیریشن پلس پیمنٹ کیا یا پیمنٹ بعد میں بھی کی جا سکتی ہے میں آپ کو دو چیزیں کلیر کر دیتا ہوں دیکھیں پچھلی امنیسٹی میں یہ تھا جو لاسٹ دوزار ستنہ پر اپلی کے بل تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ سی پی آر کے بغیر ڈیکلیریشن نہیں کر سکتے بعد میں انہوں نے جنہوں نے ڈیکلیریشن کر دی پیمنٹ فوراں ایسٹس پہ انہوں نے جو تھی وہ ایک سٹینڈ کی تھی کہ جب تک کلیر ہو جاتا ہے آپ کروا دیں یہاں پہ ایسو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس سے کچھ تجربہ بھی آسل کیا گیا پشلی امنیسٹی سے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی ڈیکلیریشن تو تیس سے دوزار انیس تک کر سکتے ہیں اگر آپ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تیس سے انیس تک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ڈیلے ہو کے آئیں گے یا آپ بعد میں ایریج کریں گے تو آپ تھرٹی او جون ٹو تھوزار ٹوینٹی تک پیمنٹ اس کی کر سکتے ہیں لیکن اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کو ڈیفولٹس اور چارج پڑے گا ہر ایک وارٹر اگر آپ تیس ستمبر تک پیمنٹ کریں گے تو دس پرسنٹ ہے اگر آپ اس کے بعد اکتی دسمبر تک کریں گے تو وہ بیس پرسنٹ ہو جائے گا تو اگر مارس تک کریں گے اکتیس تو وہ تیس ہو جائے گا اور اگر جون دوزار بیس تک کریں گے تیس جون تو وہ چالیس پرسنٹ جو ہے آپ سے ڈیفولٹس اور چارج اس ماؤنٹ کا جو آپ نہیں جمع کرائیں گے وہ آپ اس کے ساتھ جمع کرائیں گے تو پیمنٹ کے مانگ پر پریشانی کی ضرورت ہے ہی نہیں اس کے بغیر ہی ڈیکلیریشن ہو جائے گی ہاں اندر جا کے اپنے ایٹریبیوٹس میں یہ کرنا ہے کہ آپ پیمنٹ کو ڈیفر کلک کر دیں تاکہ اسے پتا ہو کہ پیمنٹ اس نے بعد میں کرنی ہے تو آپ کو ایک سال کھلا پلے کرنے کے لیے مل جائے گا کہ آپ پیمنٹ اس کی بعد میں کر سکتے ہیں لیکن ڈیکلیریشن کی ڈیٹ تھرٹی جون تو تھوزارٹ نائنٹین ہے جو کہ ویڈاؤڈ پیمنٹ کے آپ ڈیکلیریشن کر سکتے ہیں سمبیشن ہو سکتی ہے اس کی تو پیشلے والا کنفیشن انہوں نے دور کر دیا جی سر میتھلز کیا ہو سکتی ہیں اس کو ڈیکلیر کرنے کے ابھی تو میں دیکھیں پیمنٹ دیکھیں اب اس میں نہ کافی لوگوں نے سوال کی ہیں میں کچھ شیرنگ کر دیتا ہوں تاکہ پبلک میں اویرنس بھی آئے اور لوگوں کو پتہ بھی چل جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کیش ہی نہیں ہے لوگ وائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس میں شو کرتے ہیں اس اکاونٹ میں اگر میں جمع کرا دیتا ہوں تو میں پیسے نہیں نکال سکتا تو ٹیکس کیسے جمع ہوگا دیکھیں تین طریقے آپ کے پاس اویلیبل ہے اگر آپ نے پہلے ویلت فائل کی ہوئی ہے آپ کے پاس سورسز اویلیبل ہے اپنے تو آپ اس میں سے پیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پیسے نہیں ہیں تو آپ کروس چیک میں کسی دوست سے کسی ریالیٹیٹی سے لون لے لے کروس چیک سے اس کے اوفیشل اکاونٹ میں سے ٹانسفر ہوگا پیسہ اس میں سے نکال کے آپ پیمنٹ کر دیں یہ بھی نہیں آپ کر سکتے آپ کہتے ہیں نہیں جناب میرے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں اور میں نے اسی اکاونٹ میں سے نکالنا ہے تو ڈیکلیریشن آپ کر دیں اور جون کے بعد تھٹی اے جون ٹو تھوزن نائنٹین کے بعد اس میں سے پیسے نکال کے آپ وہ جمع کروا سکتے ہیں تو یہ ایک آپ کو اس میں کھلی اوپشنز اویلیبل ہیں اس میں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ پیمنٹ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں اوکے سر سر اگر کوئی سپوز لاو کوئی کیس جو ہے وہ کوٹ آف لاو میں چل رہا ہے تو کیا اس کے اوپر بھی یہ ایپلیکیبل ہوگا دیکھیں انہوں نے اس پہ نا جب آپ پچھلی اگر امنیسٹی میں چلے جائے گا تو وہاں پہ انہوں نے کوٹ آف لاو کو یہ چھوٹ نہیں دی وہ کیسز جو کوٹ آف لاو ہائی کورٹ اور سبریم کورٹ میں پینڈنگ تھے ان کو یہ فیسلٹی پچھلی امنیسٹی میں نہیں دی گئی تھی لیکن اس سکیم کے اندر انہوں نے کوٹ آف لاو میں جو کیسز پینڈنگ ہے جو کہ ہائی کورٹ اور سبریم کورٹ ہے جب آپ پوائنٹ آف لاو کے آگے چلے جاتے ہیں اس کو انہوں نے امنیسٹی دے دی ہے ٹھیک ہے اب امنیسٹی انہوں نے کیسے دی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کی ان تین ٹرانزیکشن کی وجہ سے اگر آپ کو ٹیکس پڑھا ہے جو انہوں نے منشل کی ہوئی ہیں جو انڈسلوز ایسٹر ایکسپینڈیچن اور سیلس سے تو آپ جو آپ کی اڈیشن کے اوپر ٹیکس لگا ہے آپ وہ پرنسپل اماؤٹ جمع کرا دیں اور آپ کو امنیسٹی ملے گی ڈیفولٹ سرچارج اور پینلٹی سے تو کوٹ آف لاو میں اگر ان کی وجہ سے کیس پینڈنگ ہے تو آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوٹ آف لاو پہ بینیفٹ مل سکتا ہے تو مجھے منشلی لینے کی ضرورت نہیں ہے بٹ اگر آپ کو ڈاؤنٹ ہے کہ یار آگے جا کے ہو سکتا کہ مجھے یہ بینیفٹ نہ مجھے انڈر دی لاو مل سکے تو آپ اس میں پرنسپل اماؤنٹ جمع کرا دیں جو انہوں نے ڈیٹرمنٹ کی ہوئی ہے ان تین ٹرانزیکشن کی وجہ سے جو بھی اپلی کیمبل ہے تو آپ پھر اس میں سے آپ کو اس لیے اس لیے ساتھ کا ویڈروہ جائے گا اور وہ اپنی پیمنٹ پرنسپل لے کے امیریسی میں آپ کو کبر کر دے گا دی سر سر ایسٹ کو ڈیکلیئر کرنے کے لیے بہت ہی کنفیجن ہے کہ ایسٹ کی ویلیو کس طرح سے کیلکولیٹ کی جائے گی اور مختلف قسم کے ایسٹ کی مختلف انہوں نے ریٹس بتائے ہیں تو کاریلی یہ تھوڑا الیبریٹ کیجئے گا کہ ایسٹ کی ویلیو کی کیلکولیشن کیسے ہوگی دیکھیں انہوں میں نا سیکشن جو فائیو ہے نا وہ اویلیبل ہے جو بتاتا ہے کہ آپ نے ایسٹ کی ویلیو کو کیسے ڈیٹرمنٹ کرتا ہے اس پر کافی ہمارے سیمیناس بھی ہو چکے ہیں بڑی ڈسکیشن بڑی لمدی چوڑی ڈسکیشن بارہ انشورڈم کر لیتے ہیں دیکھیں ایک تو انہوں نے دو 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 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ایسٹ کو دیکھیں ویلیوشن کا طریقہ ایسٹ پر لیے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا پہلا اگر آپ کے ڈومیسٹک ایموور پروپٹی ہے تو انہوں نے کہا ایف بی آر کا لیٹ دیکھیں جہاں آویلیبل ہے اگر نہیں ہے تو پھر ڈی سی ریٹ کیا جو آپ کے پاس اویلیبل ہے تیسرا انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو ایف بی آر کا لینڈ کا ریٹ اویلیبل ہے لیکن کنسکشن کا نہیں ہے تو ڈی سی ریٹ پھر آپ جو ہے اس میں سے اٹھا لیں اب تینوں کیسز میں آپ نے جو بھی ویلیو لینی ہے اس کا آپ نے جیسے ایف بی آر کی ویلیو آگئی آپ نے ڈیٹرمنٹ کی پلوٹ کی وہ آگئی آپ کی تیس لاکھ روپے اب تیس لاکھ روپے میں آپ نے فیفٹی پرسن ایڈ کرنا ہے وہ چلا جائے گا پندرہ لاکھ ایڈ ہوا پندھالیس لاکھ میں چلا جائے گا اس کو آپ نے کمپیر کرنا ہے پاست کے ساتھ یہ دیریکٹلی نہیں انہوں نے لکھا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ویلیو شیل نوٹ بی لیس دین جو اس کا سیکشن فائیو ہے نا وہ کہتا ہے ویلیو شیل نوٹ بی لیس دین اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیبل کے اندر جو ویلیو آپ کیلپولیٹ کریں گے اس سے کم ویلیو نہیں ہو سکتی لیکن زیادہ ہو سکتی ہے اگر میں نے دیکھیں ایک ایسر ریدہ ہے پچاس لاکھ روپے کا لیکن ایف بی آر کا ریٹ اگر میں پچاس پرسنٹ جمپ دیکھے وہ بن جاتا ہے چالیس لاکھ روپے تو مجھے پھر پچاس لاکھ جو ہوگا اس کی اوپر ویلیو ایسر کی کرنی پڑے گی یہ میں بات کر رہا ہوں ڈومیسٹک ایمویل پروپٹی کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر آپ کا اس کے علاوہ ایسر ہیں ادروائز جو بھی ایسر ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ فیر مارکیٹ ویلیو ایڈ دیٹ اوپ دیکلیریشن یا ایکچول کاؤسٹ آف دی ایسر ویچ ایوریز ہائر پہ آپ رپورٹ کریں گے یہ انہوں نے دو پرنسپل جو ہیں آپ کو بتائے ہیں جس میں کہ آپ اس کو کمر کر سکتے ہیں ایک ڈومیسٹک ایمویل پروپٹی اور ایک دوسری طرف کیا ہے فیر مارکیٹ ویلیو اگر میں شارٹ کر لوں تو کاؤسٹ اور ویلیو ایس پر ٹیبل ایپ بی آر کے مچ ایوریز ہائر اس پہ آپ کو ڈیڑھ پرسنٹ ایمویل پروپٹی پہ دینا ہے اور ادروائز فیر مارکیٹ ویلیو اور کاؤسٹ آف ایسرڈ ایٹ ایٹ اوپ ڈیکلیریشن فیر مارکیٹ ویلیو یا کاؤسٹ آپ کو بتا ہے وہ پہلے سے آئی ہوتی ہے ویچ ایوریز ہائر کے اوپر آپ اس کو یہ ویلیوی آپ کے سپاس آ جائے گی جی سر سر اسی کے ساتھ اگر کنٹینیو میں کروں تو ایکسپینسز کی اور جو سیلز ہے یا انکم ہے اس کی ویلیو کی کیلکولیشن کس طرح سے کر سکیں گے دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے وہ تو ایکچول بیس بھی ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے سیکشن فائیب میں ویلیویشن کا ایکسپینسز اور سیلز کا طریقہ نہیں بتایا گیا کیونکہ تو وہ ایکچول ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہوگا کتنی آپ نے ایکسپینسز کی ہیں وہ ایکچول بیس پہ آئے گا ویلیو صرف ایسر کی ہے ایکسپینسز اور سیلز کی ایمیلیبل نہیں ہے وہ نہیں بھی نہیں چاہیے وہ تو ایکچول ہے جی جی سر ریٹ آف ٹیکسز کے حوالے سے اگر لوکل جو اگر کوئی پرسن ہے اور وہ نون ریزیڈنٹ ہے اس کے لیے ریٹ آف ٹیکسز جو ہیں وہ تھوڑے سے بتائیے گا دیکھیں انہوں نے میں نے یہ تھوڑا سا پہلے بھی شیئر ہوا دیکھیں آپ کو سب سے پہلے جا کے یہ چیک کرنا ہے کہ اگر آپ کی ڈوبیسٹک ایمیل پرپرٹی ہے تو ون پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے جو ویلیو آپ دیٹرمنٹ کریں گے اس کا اگر آپ نے سیلز انڈیسلوز کور کرنی ہے تو دو پرسنٹ ہے اس کا اگر آپ نے ایسٹس جو فوراں ہیں جو نوٹ جو موویبل ہیں لیکوڑ لیکوڑ ایسٹس جو آپ نے نوٹ پاکستان ہے وہ آپ کا چھے پرسنٹ پہ ہے یہ تین آپ میں اگر کور نہیں ہوتے تو اس کے علاوہ جو بھی آپ کا آئے گا وہ چھاٹ پرسنٹ کے اوپر چلا جائے گا سو اس میں بڑا کلیر کا ٹیبل جو فرشلو نے بنایا ہوا ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جی سر سر اگر سپوز ایک پرسنٹ ہے اور اس نے اپنی پراؤپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ سپوز بنتی سو تھی اور اس نے اس کو انڈر ڈیکلیر کر کے اسی روپے یا سپوز ستر روپے پہ اس کو انڈر ڈیکلیر کیا ہے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں تو کیا اس قانون میں یہ اجازت ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنے ایسٹ کو ریوائز کر سکے دیکھیں اس نے بڑا ادھر آپ کی یہ تو پہلے میں سمپل سا جواب دے دوں انہوں نے کہا اگر آپ نے ویل سٹیٹمنٹ میں یا ایسٹ امنیسٹی پیشے آپ نے ویل کی تھی اس میں اگر ویلیو انڈر سٹیٹی ڈائیویل پراؤپرٹی کی تو آپ اپنی آج کے ساب سے جو طریقہ اس نے ٹیبل میں بتایا سیکشن فائم جو پہلے میں نے شیئر کیا ہے اس کے مطابق آپ اس کو ڈیٹرمنٹ کر لیں اس میں سے جو آریڈی ویلیو ہے اس کو آپ مائنس کر دیں اور آپ ڈیفرینشل ماؤنٹ کی امنیسٹی کو کر سکتے ہیں جی سر جو ایسٹس ہوں گے جو کہ ڈیکلیر ہو جائیں گے ان کو بوکس آف اکاؤنٹس میں کس طرح سے انکارپریٹ کیا جائے گا جی انکارپریشن کا نا ویسے اس میں سیکشن بھی دیئے ہوا ہے اور رولز بھی ساتھ اس میں انہوں نے دیئے ہوئے دیکھیں رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اگر آپ نے سیلز ہے اس کو سیل ٹیکس ریٹرن میں انکارپریٹ کرنا ہے جس مہینے میں آپ سیلز پہ دو پرسنٹ بے کریں گے اس سے اگلے مہینے کی جو سیل ٹیکس ریٹرن ہے اس کے اندر آپ سیلز رپورٹ کر دیں باقی انہوں نے کہا اگر آپ کی آپ کی بیل سٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ یا سٹیٹمنٹ اور فیر پہ کوئی افیکٹ آ رہا ہے یا ریٹرن کی اوپر افیکٹ آ رہا ہے تو آپ اس کو ریوائز کر کے اس کو آپ انکارپریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اب اب دو چیزیں یا تو آپ پہلے کر چکی ہیں یا آپ نے کرنا ہے اگر آپ کر چکی ہیں تو اس کو ریوائز کر لیں اور اگر نہیں کیا تو پھر اوپیس لی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے آپ اس کو انکارپریٹ کر لیں اور پھر اس کی دیکلیریشن آپ اس کے اندر کر دیں نجی سار کیش ان ہینڈ یہ بہت ہی فریکونٹلی آس کسٹینز ہے یہ کیش ان ہینڈ جو ہے وہ کس طرح سے اور کیسے ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے اس ایمنیسٹی کے اور جتنے بھی بیرر انسٹرومنٹس ہیں ان کو کس طرح سے ایمنیسٹی میں ہم ڈیکلیئر کر سکتے ہیں دیکھیں پہلے تو بتا دوں میں آپ کو کہ جو سیکشن الیون ہے اس آرڈینس کا وہ بیرر ایسرس جو ہے نا آپ کے اس کی تو وہ آپ کو فرمیشن نہیں دے گا کہ آپ اس کے اندر ہاں اگر آپ کے نام پہ شیرز ہے جیسے آپ پرائیوٹ کمپنی ہے یا سی ڈی سی کے تھو آپ نے اندر کمپنی کے سیز لیے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ جسٹیفائی کر دیں گے یہ میرا ہے یہ ڈیکلیئر نہیں ہوا میں کور کر رہا ہوں تو وہ تو آپ کو مل جائے گا وہ آپ کور کر دیں گے لیکن اگر آپ کیشن الگو کرنا چاہ رہے ہیں تو کیشن الگو انہوں نے پری کنڈیشن دو تین چیزیں آپ کو پوری کرنی پڑے گی آپ تیس جون دو زار انہی سے پہلے وہ کیش بینک میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے اور اس کی آپ تیس جون انہی سے پہلے پیسہ نکال نہیں سکتے اور پلس اس کی جو آپ نے پیچھے رپورٹنگ کرنی ہے آپ اٹھارہ میں اس کو کیشن ہینڈ رپورٹ کریں گے آلدوں کے جمع وہ بینک میں ہو گیا لیکن چونکہ ورنہ بینک میرا آؤٹ ہو جاتا ہے اگر میں اوپر بینک لکھوں گا تو وہ اس میرا ٹیلی کرے گا تو کیشن ہینڈ اٹھارہ میں رپورٹ ہوگا ڈیپوزٹ وہ حص میں ہوا ہے اور ویڈرو کریں گے آپ دو جولائی میں جا کے آپ جو بھی ڈیٹ آگر آپ کو سوٹ کرتا ہے پس جولائی سے آن ورن تو آپ ویڈرو کر سکتے ہیں یہ کیشن ہینڈ کو اور ریٹ آف ٹیکس اس میں چار پرسٹ ہی ہے ٹھیک ہے اوکے سر سر اس میں ایک کنفیرن یہ ہے کہ بعض اوقات نورمری لوگوں کو جو ہے نا ایسا چیک رکھا ہے کہ نورملی لونز لے کے اور بینک اکاؤنٹس کو پائل اپ کر کے ڈیکلیئر کر کے بعد میں اس کو ویڈرو کر لیا جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب وہ لون جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کافی لوگ اس میں پریکٹس اوگیسلی پریکٹس یوز کریں گے کہ وہ ان اوفیشل سے پیسہ لے لیں گے اور اس کے اندر ڈپوزٹ دھروا دیں گے اب ایسا تو کوئی اس پر چیک ان بیلنس نہیں ہے جب ایک پیسہ میرے کاؤنٹ میں جمع ہو گیا اب وہ میرا تھا دوسرے کا تھا یا تیسرے کا تھا اب وہ تو چیک ان بیلنس اس کے اندر دیکھیں اب آپ مزاق والی بات ہے نوٹ کی اوپر نام تو کسی کا نہیں لکھا ہوتا نا کس نے دیئے کب دیئے کیسے دیئے وہ چیکوں میں ایسے ہو سکتا ہے کیش میں تو ایسے نہیں ہو سکتا اوگیسلی اس پرمیجنز کو کچھ لوگ مسیوز بھی کریں گے وہ تو آپ کو پتا ہے جو آپ کا جس پر یا دوسرا سیکٹر ہے وہ سال سال چلتا رہے گا تو آپ کم تو کر سکتے ہیں لیکن ختم نہیں کر سکتے یہ چیز کو صحیح لوگ بھی اندر آئیں گے دوسرے لوگ بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسا جو دیریکٹلی تو کوئی ایسا نہیں ہے صرف پڑی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ڈیکریرن کے بینک آنٹ میں آئے گا اور بیڈرو ہاں بیڈرو کرنے کی مجھے جو ریزن سمجھی آتی ہے تاکہ وہ انیس کے لیے پیسہ استعمال نہ ہو جائے وہ تو اٹھارہ تک آپ نے کم آیا پلس ایک تو وہ واقعی پیسہ آئے گا کیونکہ پچھلی سکیم میں کیش ان اینڈ وہ کسی بینک میں جمع نہیں تھا وہ ہوا آمے تھا کیش کہا ہے کدھر ہے ٹھیک ہے اس میں کیسز بھی کچھ لوگوں کے خراب ہوئے جو پتا چلا ہمیں بڑے کیسز جو فس گئے تھے باقی لوگوں کو تو نہیں انہوں نے کچھ چھوٹے کیسز میں کچھ کہا لیکن اس دفعہ تو انہوں نے سٹیٹ ویئے گنڈیشن لگا دی کہ آپ بینک کے اندر پیسہ جمع کرا دیں اور ٹیکس پیڈ کر کے جب بھی آپ نے پی کرنا ہے اس کو آپ کور کر سکتے ہیں جی سر سر اکثر آج کل لوگوں نے نا ڈالرز بڑے رکھے ہوئے ہیں گھر پہ تو یہ بڑا فریکوینٹلی آس کوئشن بھی ہے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو ڈالرز ہیں کیا ان کو بھی آپ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا کے اس اکاؤنٹ کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں یا صرف پیٹی آر بھی چلے گا کاؤنٹ لیکن دو چیتیں لگ لگ ہیں آپ ڈالر اکاؤنٹ میں ڈالر بھی جمع کرا سکتے ہیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ اپنے ڈالرز میں کیونکہ بینک کاؤنٹ میں آنا چاہیے بینک کاؤنٹ کو ڈکلیئر ہونا چاہیے اس میں وہ پیسہ آنا چاہیے اب وہ ڈالر اکاؤنٹ چاہے ملک سے باہر ہے ملک کے اندر ہے جون چاہے باہر آئی یا اندر ہے یا کیشین اینڈ ہے وہ آپ تیس جون انیس سے پہلے نکال نہیں سکتے اس کے بعد پھر آپ کو وہ اپشن دے دیں گے کہ آپ وہ دیکھتے آگے پھر ایسا تو کوئی نہیں لگائی کہ بعد میں آپ آپ کا پیسہ ہے آپ اس کو سرکل میں لے آئیں گے اور اس مال کر سکتے ہیں تو گھر میں نہیں رکھنا وہ آپ کو جمع کرانا پڑے گا وہی والا پیسن پھر واپس آ گیا جمعہی کرانے سر جمعہی کرانے لوگ پر جمعہی نہیں کرانا چاہ رہے مسئلہ تو یہ ہے کہ ڈالر ہولڈنگ جنہوں نے کی ہوئی ہے وہ تو دیکھیں نا وہ تو پھر بیرر ایسا بن گیا نا اگر اپنی کنڈیشن نہیں میٹ کریں گے تو آپ اپنی فورن کرنسی یا کیس کو ویسٹ کر دیں گے وہ تو پھر آپ کا وہ کیا پھر آپ کا آپ کو پتہ ہے نئے بجلے میں کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ریڈ کرنے کی پاور لے لی ہے اگر کسی بندے کے پاس کوئی کوئی سونا ہے شیرز ہے جیولی ہے ٹھیک ہے کوئی چیز ایسی نکلاتی ہے جو کہ اس کے آلدوں کے وہ اگر نہ ہوئی ہوئی تو وہ اس کو اٹھا لیں گے آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ آپ نے جنون سورسس اس کو ان کیا ہے ورنہ وہ اٹھا کے لے دیں گے مطلب یہ اجازت مل چکی ہوئی ہے اب میں دوبارہ بل کی اندر تو سیکشن ڈال دیا ریڈ کرنے کا انہوں نے اب میں دیکھنا چاہوں گا کہ جو ایکٹ ہے اس کے اندر یہ اپروو ہو گیا ایڈیٹیز ہی آگیا ہے تو پھر تو وہ انٹیکٹ ہو گیا ہے تو سر بل میں اگر وہ مطلب ایکٹ بل میں آگیا اور ایکٹ ابھی جیسے پارلیمنٹ کے آج سیشن میں بل بھی وہ اپروو ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے وہ جو ہے وہ اس کو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے تو میرا خیال ہے اس چیز کو رکھا کے ہوگا اندر کیونکہ جس طرح کے پاکستانی عمام ہے اور ہم جب تک ڈنڈا نہ ہمارے سر کے اوپر ڈنڈا لے کے نہ کھڑے ہوں تو پاکستان کی عمام چیزوں کو ایزی لے جاتی ہے اور سیریسلی ٹیک اپ نہیں کرتی دیکھیں بات یہ ہے کہ لو جب پہلے تو آپ کو موقع دیتا ہے کہ اگر آپ لینٹیلی طور پر کچھ چیز کرنے تو بہت اچھا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر لو میں فورسیبیلٹی انفورسیبیلٹی بید فورسیبیلٹی جو ہوتی ہے نا وہ ان کے پاس آویلیبل ہوتی ہے وہ کسی بھی لو کو فورس فولی انفورس کیا جا سکتا ہے اوپیسلی انہوں نے اسٹیٹ کو رن کرنا ہے سبجیکٹ تو اوپیسلی ان کی لیمیٹیشن بھی ہوتی ہے فولپیلمنٹ کنڈیشن ان کو میٹ کرنی ہوتی ہے جی سر سر اکثر لوگوں نے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے باہر فورن ایسٹ بنائے ہوئے ہیں بہت زیادہ اور اس چیز کا گورنمنٹ نے بھی کافی چیک اور گورنمنٹ منی لانڈر کے پیچھے آرکہ لگی ہوئی ہے تو کہ یہ ہمارے منی لانڈر کے لیے بتائیے گا کہ باہر کے جو فورن ایسٹس ہیں کیا وہ بھی ڈکلیئر کیا جا سکتے ہیں اس ایمنیسٹی سکیں بلکل انہوں نے جب آپ انڈیسلوز ایسٹس پڑھیں گے دوزار بارہ سے پہلے کے ہیں تیس سے دوزار بارہ سے پہلے ہیں وہ ٹائم بارڈ ٹرانزیکشن میں کور کیے جا سکتے ہیں آپ اپنی ویلتھ کو ریوائز کر کے ان کو انکورپیٹ کر سکتے ہیں چھ سال سے پیچھے نا انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس رپارٹمنٹ جنرلی نہیں جاتا کیا پریکٹس نہیں ہے نا اس میں ٹائم بارڈ ہو جاتی ٹرانزیکشن اس کا ہم کہتے ہیں لیکن یہ پرنسپل مینڈ ہو گیا ہوا ہے فورن ایسٹس میں انہوں نے انلیمٹڈ پاور کر دی ہے کہ وہ اس سے پچھلے ایسٹس کو بھی پروب کر سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو باقی لوگ بھی دیکھیں ایسٹس کو پرٹیکٹ کرنا ہے آپ اس کو کرنے تاکہ آپ کو آسانی پیدا ہو جائے جی سر اسی طرح سر یہ بھی سمجھائیے گا ویورز کو کہ ایسٹس جو ویلیویشن ہوگی وہ کس طرح سے ہوگی ہمارے فورن ایسٹس کی کیس میں وہ وہ تو دیکھیں صرف ڈومیسٹک ایمویل پروپٹی کا طریقہ انہوں نے ٹیبل کے طرح بنایا ہے اثر وائز آپ کے جتنے بھی ایسٹس ہیں جیسے میں نے پہلے کہا وہ فیر مارکیٹ ویلیو ایڈ دا ڈیٹ اوپ ڈیکلیریشن یا اس کی کاسٹ جو آپ جس پر جو پرچیس پرائز جسے آپ کہتے ہیں اگر بعد میں کوئی ایک سنس نہیں آیا تو دونوں میں سے جو ہائر ہوگا اس پہ آپ نے جو ہے وہ جو ویلیو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کرنی ہے سیکس ایم پائیو اوپ ڈی ایسٹس ڈیکلیریشن آرڈیس ٹو تھو تھوزن نائنٹی جی سر سر اسی طرح سے اس کا ٹیکس پیریڈ بھی اگر سمجھا دیں آپ تو جی ٹیکس ابھی تو میں نے بتایا جیسے آپ تیس سے دوزار اٹھارہ تک ہے اونڈ ایسٹس کے لیے اور بینامی کے لیے آپ کو جیسے میں نے بتایا آن ورڈ ہے لیکن ٹائم ٹائم بارٹ ٹرازیکشن ٹیکس آفیس کے لیے وہ ڈومیسٹک میں چھ سال ہے اور فوراں میں ایک سو گیارہ میں امنٹ کر دی انہوں نے وہ انلیفٹی ٹائم میں آپ سے وہ جو ایسٹس ہے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے جنریٹ کی ہے آپ سر میس ریپریزنٹیشن کی اگر ایسٹس یا اپنی انکم ایکسپینس کی آپ میس ریپریزنٹیشن اپنی انکم ٹیکس جو ریٹرن ہے اس میں کر دیتے ہیں یا جو ڈیکلیر کرنی ہے آپ نے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی امپلیکیشن سویر ہوئیں گی دیکھیں بات یہ ہے کہ سیکشن تیرہ اس کے اندر آویلیبل ہے جب اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر آپ میس ریپریزنٹیشن کرتے ہیں یا سپریشن افیکٹ کریں گے بلکہ آپ جب ریٹرن کھولیں گے اس کی جو ڈیکلیریشن کھولیں گے تو اس کے نا انڈ پہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ تیرہ سیکشن انہوں نے وہاں لکھ دیا کہ میں یہ جو کچھ ڈیکلیر کر رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے اگر مجھے اس میں کوئی مس ریپریزنٹیشن یا سپریشن افیکٹ ہوا تو میں سمجھوں گا کہ میں سکیم سے آؤٹ ہو گیا آپ خود لکھیں اپنے 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 اوپر جی میں خود ہی آؤٹ ہو جاؤں گا اگر میں اس میں کوئی مس ریپریزنٹیشن یا سپریشن اپنے انڈر ٹیکنگ یا یہ بندہ انڈر ٹیکنگ بھی سمجھ لیں ذمہ داری بھی سمجھ لیں وہ آپ نے ڈال لیا اپنے اپنے اوپر انہوں نے بھی ڈال دی اور ہم نے بھی اس کی اندر لے کے دے دیا تو اس میں جھوٹ بھی بولنا یہ وائٹ ہو جائے گی جو آپ کی یہ ڈیکلیڈیشن وائٹ ہو جائے گی مثلاً دیکھیں نا آپ کی پروپٹی ہے چار کروڑ پہ گی جس میں آپ نے اپنے پاٹ پاٹ پائی پرسنٹ دے گا آپ جان بوجھ کے اس کو تین کروڑ کی کر دیتے ہیں آپ کو پیپر میچ نہیں کرتا ٹیک ہے کیا ہوگا آل دو اس میں فشنگ انکوائری نہیں ہے لیکن اگر کال کو تھرڈ پارٹی سے پتہ لگی جاتا ہے کہ اس نے چار روڑ کی بیچی ہے آپ کی انکروڑ جو کر رہے ہیں جو کہ اس کے ویلویشن کے ٹیبل کو ہی وائلیشن کر رہی ہے تو اب آپ جان بوجھ کے کریں یا مس ریپیزنٹیشن یا سپریشن ایفیکٹ میں آپ وال کر جائیں گے وہ آٹومیٹک آپ کو اس کی سکین سے اب باہر نکل جائیں گے اور اس کے بعد کی مطلب جو اس کے بعد کیا ہوگا امپلیکیشن وہی کہ جیسے نون ڈیکلیئرڈ کی جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے مطلب اسی طرح پکڑ تکڑ ہوگی آپ یہی ٹریٹ کیے جائیں گے ملکل وہی ہے ایکجیکٹلی وہی ہے آپ نے خود لکھ کے دیا یہ میرا ہے ایک سو گیانہ میں آپ کی انکم بنا کے وہی پر وہی پنالٹی اور پروسی کیوشن آپ کے گیس وہ شروع کر دی جائے تو اس کا مطلب تو سر یہی ہوگا کہ گورنمنٹ نے کوئی دوسرا حل نہیں سیکنڈ آپشن نہیں رکھی انلیس کہ آپ اس چیز کو جو ہے ایکسپٹ کہ آپ اس چیز کو ڈیکلیئر کرے اپنے جو ایسےٹس ہیں دیکھیں نا آپ اپری چیزوں کو دیکھیں نا آپ کمپلائنٹ ٹیکس پہ تو شوڑڈ آ رہے ہیں کہ جناب ہمارا کیا قصور تھا کہ یہ لوگ اتنے پیسے دے کے بیچ میں آ گئے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن انریجسٹرڈ سیکٹر کو ڈاکومنٹری ڈیکاونیوی میں بھی تو لے کے آنا ہے نا تو کیا کہنے پھر اب اگر آپ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ جی نائنٹی نائن پرسن لوگوں کا بوجھ ایک پرسن اٹھا رہے ہیں تو میری ملائی تو نائنٹی نائن پرسن سے شروع ہو گئی اب سب کو اٹھا اٹھا کے کہ اندر بند کر دے اس طرح تھوڑی ہوتا پہلے آپ کو ٹھیک ہے یہ بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ بھئی وہ اتنا کم دے کہ وہ اندر آ گیا تو آپ سکتی کریں یہ کریں وہ کریں وہ اپنی جگہ پہ ہے ان کا بولنا بنتا ہے وہ بلکل صحیح بول رہے ہیں میں خود اگر پندرہ سال سے ٹیکس دے رہا ہوں وہ ایک میں نے چیز پندرہ سال بعد بنائی ہے اتنے ٹیکس پہ کر کے ارن کر کے تو سورسز گریئٹ کر کے دوسرا بندہ بڑے رام سے آیا اس نے ڈیل پرسنٹ آپ کو بے کیا وہ رام سے بھائی نکل گیا نہ کوئی سوال نہ کوئی جوار نہ کوئی لڑائی اور سب کچھ اس کو کلین چیٹ مل گئی لیکن ٹھیک ہے لیکن ان کو لے کے بھی تو آنا ہے نا پھر سیکٹ اوپشن کیا ہے ان کو پھر سکتی کر کے کہ اندر بند کر دیں اس طرح تھوڑی جو ہوتا ہے پہلے ہم موقع دیں گے نا تو ایک اپرچولٹی او بینگ تو کور ڈیر ٹرانزیکشنز ہے موقع دے رہے ہیں اب چوائس تو ریسٹ ویڈ ڈی پبلنگ اٹ لار جائے کہ وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اوکے اجیسر پکڑ دکڑ کی جیسے بات آپ نے کی ہے کہ ایف بی آر کو یہ اتورٹی ہے کہ وہ یا ایف آئی اے کو کہ وہ ریلز ڈالر کریں گے مختلف اگر انڈسکلوز ایسرٹ کی سیپ نے کوئی اپنے گھروں میں اس کو اخیران دوزے کی بھی ہے تو اس صورت میں سار اگر سپوز ایک بندہ اپنے ایسرٹ ڈیکلیر کر دیتا ہے اور کل کو اس کی کوئی ہرائسمنٹ شروع ہو جاتی ہے ایف بی آر کے طرف سے اس کی کوئی گارنٹی کرتی ہے گورنمنٹ اور اس میں نا آپ سیکشن بارہ اور سیکشن سیمٹین کو ملا کے پڑھیں گے نا ایک تو ایک تو آپ اگر اس میں اپنے ٹرو پرٹیکلرز اور انفرمیشن آپ کبر کر دیتے ہیں اس منسٹری کی آپ انٹیکٹرل میں آ جاتے ہیں تو کسی بھی لوگ میں جو جو انکم ٹیکس سیل ٹیکس ایفیڈی یا بینامی میں آپ کے گیس کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جائے گا یہ انہوں نے کلیلی اس کے اندر مینچن کیا ہوا ہے بٹ اگر آپ اس میں اپنے آپ کو فلی پرٹیکٹ کریں گے اور آپ نے ٹرو پرٹیکلرز اور انفرمیشن دیکلیر کر دیں گے پھر اس میں کوئی براؤبلم نہیں آپ کو آئے گی یہ لکھا ہوا اس کے بلکل صحیح ہے سر کو مینویل فائلنگ کی آپشن دیتا ہے نہیں اس کے اندر نہیں تھی مینویلی پہلے کبھی ہوتی تھی لازٹ جو لازٹ گئی ہے آپ کی ملسٹری پلس یہ یہ آن لائن نہیں ہے جی اس میں مینویل کا کنسیپ پلس میں آویلیبل نہیں لکھا ہوا ایڈ کے رولز کے اندر فائلنگ کیسے ہوگی پورٹل کے اوپر جا کے ویب پہ آپ فائل کریں گے اوکی اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی ایسٹ ڈیکلیر ہو جاتا ہے تو یا آپ کی جو انڈسکلوڈز انکم ہے یا ایکسپنسیز ہیں وہ کر دیتے ہیں تو کل کو ایپی آر آپ سے اس ایسٹ کے بارے میں انکوائری کر سکتا ہے دیکھیں ایسٹ تو اس کے اندر کوئی فشنگ انکوائری یا ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی لیکن ایک ایک ایڈیا ہے کہ اگر اگر آپ کی دیکھیں را پھر وہی بات ہے اگر آپ کی ہر چیز ہی انہوں نے مان نہیں تو جو لوگ غلط ڈکلیر کریں گے اس کا کیا کریں گے پھر اس پہ چیک ایڈ بیلیس کیا ہوگا آپ پروپٹی بھی صحیح ڈکلیر نہیں کر رہے انڈر سٹیٹ کر دیتے ہیں یا اس کو غیب کر دیتے ایک بات ہے دو چیزیں ایک شو کرتے ایک نہیں کرتے اس کا کیا کر ایک ڈکلیر جو کرتا وہ بھی صحیح نہیں کرتا اس میں ریٹ صحیح اپلائی نہیں کرتا فرض کریں آپ نے دیا ہو ایڈ ایڈوانس آپ نے ریجسری نہیں کروائی ہوئی تو آپ کو چار پرسن پے کرنا تھا نا جو چیز سائیڈز کو کور کرتے ہوں ورنہ ایک بھی سائیڈ آپ کی نکل کی آپ فیکچولی جھوٹ بولتے ہیں یا لیگلی آپ ایک پبلک آلڈنگ آنے کی کوشش کرتا ہے جو پچھلے دس سال میں ریٹائر ہوا تو وہ کیسے اس کے میرا خیال ہے ہماری بڑی کمپریہنسیو اس کے اوپر ڈسکسشن ہو گئی ہے ابھی جو ہمارے ویورز ہیں ان کے questions دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آئے میں بھائی 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 آپ سے پوچھ جاؤ گا آپ مجھے ان کو آڈریس کرتے جائیے گا جی سب سے پہلے question پوچھے جی آہ 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 سب سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ بندے جن کے پاس سیڈی سی اکاؤنٹ میں آہ آہ شیئر پڑے ہوئے کسی بھی کمپنی کے تو کیا ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی یہ اسٹ جو ہیں وہ ڈیکلیر کریں دیکھیں اگر تو آپ دیکھیں بیرر ایسرس کے لیے یہ نہیں ہے لیکن کیونکہ سی ڈی سی میں اگر اکاؤنٹ ہے آپ نے پیمنٹ کی ہے آپ اس کے لیگل اونر ہیں اور آپ کور نہیں کر سکے یا آپ کے پاس سورس نہیں ہے پہلے لیگلی کور کرنے کی کوشش کریں مسئلہ اگر ویل سٹیٹمنٹ کر کے کور ہو جاتی ہے اور مجھے امپلیکیشن نہیں آتی ہے تو مجھے امنیسٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ لگتا ہے کہ میں لیگلی کور نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس میں امنیسٹی کو کر سکتے ہیں پروائیڈیڈ کی آپ اس کی وہ ہی بات ہے لیگل اور چیزوں کو کور کر کر تو وہ آپ لے سکتے ہیں پروائیڈیڈ کے پری کلیشن کو میٹ کر دیں یعنی کہ اگر کوئی پرسن اس کو اگر میں سمپلی پوٹ کروں تو کوئی بندہ جس نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں فائل کرتا ہے یا اس کے اوپر لائیول نہیں ہے کہ وہ اپنی فائل کرے تو وہ بندہ اپنے اگر سی ٹی سی کے شیئر جو کہ بہت ہی مائنر کوئنٹی میں پڑے ہوئے ہیں تو کیا اس کے لیے مسئلہ ہو سکتا سر آپ ایسرس کو بھی تو کل کو اگر آپ کے نکل راتے آپ کے نام کے جو آپ نے نہیں شو کی ہوتے ایک سو گیانا میں وہ پھر زیری بات نا آپ کی بنا کے اس پر ٹیکس مانگے گئے آپ سے آپ کے لیے پروگرم شروع ہو جائے گی دیکھیں اگر شید آپ دے سر اس کے بعد سر میرا خیال ہے میری سکرین جو ہے وہ آؤٹو گئی ہے سیشن سے موسیقی سر مختلف پلیٹ فارم سے کوئی ملا کے کوئی دس سے بارہ کوئشن جو ہیں وہ ہمارے ہو جائیں گے یونیک کوئشن جو ہیں اچھا اب ابھی کرنا ضروری ہے یا ہم اس کو گیر بھی کر سکتے ہیں سر کر سکتے ہیں if you want a break بریک مجھے دے دے اگر آتھ تھوڑا سا جی اگر سر اس کو آج ہی کر سر میں آفیس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی سر چلیں چلیں میں اس سیشن کو انڈ کرتا ہوں پھر اس کے اوپر مزید دسکشن کرتے ہیں سر آپ کا بہت شکریہ اور ٹائم نکال لے کے اگر پانچ دس منٹ میں ہو سکتا ہے تو میں کر بھی سکتا کوئی اشو نہیں ہے اس کے اندر سر پانچ دس منٹ میں دیکھ لیں دس سے کوئیسٹنز ہیں تو میرا خیال ہے ہم آپ سکتے ہیں پہلا تو میں کرنی ہے کیونکہ وہ نہ پبلک یہ نہ کہہ پتہ نہیں یہ دینا نہیں چاہ رہے جواب اب دوسرے میں آ جائے آپ اپریشن میں بڑا بڑا غلط ہو جائے گا نا اگر آپ جواب نہیں دیتے دوسرے لے آج کیا پروفٹ آن پینشن اکاؤنٹس میں سیونگ سینٹر کے اوپر سر یہ پوچھ شاہ چاہ رہے ہیں کہ ٹیکسے بل ہوگا جو ان کے اوپر پروفٹ آتا ہے اگر پینشن اکاؤنٹ پہ تو ٹیکس کرتا ہی نہیں اگر آپ پہلے اپنی لیابلٹی ڈسچارج کر چکے ہیں اگر تو آپ اپنی لیابلٹی ڈسچارج کر چکے ہیں پھر تو یہ اوکے ہو گیا لیکن اگر آپ نے رپورٹ نہیں کیا تو آپ کیلکولیٹ کر لیں کیونکہ چار لاکھ ہنپے تک نا اس پر زیرو پرسنٹ ٹیکس ہوگا یہ بھی میں بتاتا ہے سالو ٹیک ہے اب آپ کو امنیسٹی انکم کی نہیں ملنی اس سے جو ایسٹ اور آپ ایکسپینٹیچر کریں گے ان ڈسکلوز اس پہ ملنی ہے تو سر اس کے اوپر تو میرا خیال ہے آلڑی ٹیکس کٹ چکا ہوتے ہیں وہ تو آلڑی پینشن اکاؤنٹ پہ نہیں کرتا پینشن اکاؤنٹ پہ نہیں کرتا اچھا میں بھو سیڈی پیل اور پینشن پہ ٹیکس نہیں کرتا وہ ایسی پیل جمع کرائے گا ٹیک ہے میکسیمم ریٹ ہوگا داس پرسنٹ اور مینیم ہوگا اگر آپ اس پر نارمل ٹیکس میں ٹیکس کریں تو کتنا ٹیکس بنتا ہے جو ان میں سے کم ہوگا وہ آپ جمع کرائیں گے مسئلہ میرا اگر پروپٹی چالنا کرتا ہے تو ٹیکسی مجھے اس پر جانے کی ضرورت نہیں اوکی ٹیک ہے آہ ان 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 صاحب نے دوسرا ایک پوچھا ہے کہ ایسے آہ پروپٹس جو کہ ڈیویڈنٹ کے تھوڈ ڈیسٹریبیوٹ ہوتے ہیں جن پہ آلڈی ڈھولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ کٹ چکے ہوتے ہیں بیسیکلی کیاپٹل گین ٹیکس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں سی جی ٹیکی تو آہ کیا ان کے اوپر دوبارہ سے ہی ٹیکس لگے گا نہیں نہیں اگر آپ کا کٹ گیا تو آپ اس کو سمپلی ڈیکلیر کر دے نا وہ تو فائنل ڈیسچارج میں ہے وہ کٹ کے جمعہ بھی ہو گیا ہوگا بس اس کو کور کر دیں اپنی ڈیڈن کو ریوائز کر دیں اس کے اندر کور کر لیں اگر انویسٹمنٹ کور کی ہوئی ہے انویسٹمنٹ پہلے انویسٹمنٹ کور کرنی ہے اس کے بعد پروفٹ آپ کا کور کر رہا ہے سر اس میں آہ نومنی لوگوں کو بڑی کنفیون رہتی ہے کہ ایسے اسٹس جن کی پہلے سے ٹیکسیشن جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے ایسٹ نہیں ہوتی وہ انکم کی ہے اگر آپ اپنی ویلچ میں شیر شو کر چکے ہیں جی جی اگر ایسٹ آپ نے پہلے ڈسپلوز کر دی ہے تو وہ تو کور ہو گیا لیکن اگر آپ نے ڈیکلیر نہیں کی ہے اور آپ کے نام پہ آ رہے ہیں تو آپ اپنے ڈسپلوز شیر میں کور کر لیں جی جو ٹیکس پہلی کٹ گیا ہوا ہے وہ ایک الاگ اشو ہے ٹھیک ہے تو انکم کی امنیسٹری نہیں ہے امنیسٹری آپ کی ایسٹ اور ایکسپنڈیچر ہیں جو اس سے آگے جنریٹ ہوں گے جی ٹیک ہے ٹھیک ہو گیا آہ جی اتیکو رحمان ہی دوسرا جو ہے نا وہ پوچھ رہے ہیں وہ پوچھا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر ٹیکس دون دینا ہوگا ہمیں نہیں مراست میں جو چیز آتی ہیں پہلے ذہن میں رکھے سکسن سنٹی پیٹ ہے اور پھر آپ ریجسٹری اپنے نام پہ کرا رہتے ہیں تو وہ تو وہ تو زیرو ویلی پہ آنا ہے نا وہ تو آپ کو جسو کرنا ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے اگر آپ اس کو بیچیں گے تو پھر سیٹویشن ڈیفرنٹ ہوگی براست میں جو چیز آتی ہے اس میں سیمٹی نائن سیکشن ہے جو یہ کہتا ہے اگر آپ کو براست میں چیز آئی ہے تو وہ اس پہ کوئی بھی گین یا لوس یعنی دینے والے کو کوئی لوس نہیں ہے ان لینے والے کو کوئی گین نہیں ہے یہ لو کہتا ہے کیونکہ فری ہے نا براست میں چیز آئی ہے کچھ جاز اکسد کو چھیٹ دی چھوٹ دی گئی ہے اچھا لیکن اگر کوئی آہ انہیریٹیڈ ایسا ایسٹ جو جس کے اوپر ٹیکس نہیں پے ہوا ہوتا اور وہ آگے انہیریٹیڈ کر دیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے تو اس پہ پھر دوبارہ سے ٹیکس تو ہے نہیں نا اب تو انکم سپورٹ لیوی لگا ہوا ہے یا آپ کی لگشری ٹیکس ہے جو پروپٹی ادھر لگتا ہے یا پروپٹی ٹیکس ہے انکم ٹیکس میں تو اب کوئی چیز نہیں ہے اس کی اوپر اپنی کے پر انکم سپورٹ لیوی ایر وہ دوزار تیرہ تک ہے اس کے بعد بان ٹائم آپ بے کر دیں تو وہ وہ بھی وہ بھی ایموویل پہ نہیں وہ مووویل ایسٹس کی اوپر ہوتا ہے ٹیک ہے اس کا تو اس طرح تو کوئیسن وہ وہ نہیں بنتا نا اس پہ ٹیکس بنتا نہیں ہے ہاں ریجسٹری کے چارجز اگر آپ نے پے کرنے وہ اپنی جگہ پہ ہوگا وہ آپ پے کریں جی اور سکر میں ریجسٹری کرانا لازمی ہے جب تک اب ریجسٹری نہیں کروائیں گے وہ ویلے ٹرانسٹر نان فور نہیں ہوگا جی سر سر بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہو تو اس کو ڈیکلیر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اس ایسے ڈیکلیریشن میں یعنی دیکھیں پیسے کی لیمٹ بیلنس نہیں ہوتا اس کی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اگر آپ نے وہاں پہ جو ٹرانزیکشن کی ہیں اگر آپ سیل پرچیز کر رہے ہیں رینٹر رشیف کر رہے ہیں سیلنی انکہ میں کچھ بھی ہے آپ کو آپ کی انکم کو پہلے کور کرنا کہ پیسہ کہاں سے ہے آپ کے پاس اگر آپ اس کو کور کر دیتے ہیں تو جو لوگ مطابق ٹیکس مکتہ ان کو پے کر رہے ہیں اور اپنی جان چھڑے وہ تو ختم ہو جائے گی بات بیلنس کا کوئی ایچو نہیں ہے بیلنس دیکھیں نا اگر ایک بندے ایک بندے کے کاؤنٹ میں سو ملین آیا ہے اور اینڈ پہ بیلنس ایڈو ہو گیا ہے تو کیا مطلب ہے آپ پھر کچھ نہیں دیں گے کہ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے وہ ٹرانزیکشن پہ کاؤنٹ فور کرے گا جی یہ سوال میرا خواہ آلری انٹرٹین ہو چکا ہوا ہے یہ یہ کہا رہے ہیں کہ تھرٹی جون کی ایکسٹینشن جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ وہ تو دیکھیں وہ تو آپ دیکھیں جن کا کام ہے وہ کرنے دیں ہم تو صرف رائے دے سکتے ہیں نا ملنا تو چاہیے ٹائم کیونکہ ٹائم بڑا شورٹ ملے آپ کو پتہ ہے عید کے بعد مشکل سے یہ ایکیس بائیس دن بنتے ہیں آپ کے سامنے جو بنتے ہیں گیارہ سے لے کے اب اگر آپ دیکھیں تیس تک کتنا دن بنتے ہیں وہ ٹائم اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تو ریکویسٹ تو یہی ہے کہ کر دیں تو زیادہ اچھا ہو جائے اور پیسے بھی ریکوبر ہوگے اور ڈاکومنٹیشن آب اکانوی بہر مضبوط ہو جائے گی آپ جی اور سر آخر پر میرا ایک کوئشن ہے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایم نیسٹی جو ہے وہ سکسیسفول ہوگی کیونکہ لوگ جو ہے نا اس طرف آ نہیں رہے ابھی آپ دیکھیں میں اخبار میں پڑ رہے ہیں ایک نہ کچھ کچھ کنفیوجنز اور ڈر اور خوف کا ایلیمنٹ ہے ایک ڈرسٹ کا ایلیمنٹ بھی ہے بڑا کچھ ہے اس کے ہمیں آہ تو نہیں ہے لوگ اب ذہنی بات ہے جس کا ایسٹ اس نے تو پروٹیکٹ کرنا ہے اس کو چاہے وہ بینک ہے گاڑی ہے یا راپرٹی ہے ٹھیک ہے اب ملا جلالو جہان ہے ابھی اس طرح ریسپونس اس طرح اچھا نہیں ہوگا جتنا اس کو ہونا چاہیے کیونکہ ٹائم ڈیوریشن بہت تھوڑا ہے کچھ چیزوں کی کچھ کلیریفکیشن چاہیے زیادہ نہیں کچھ چیزوں کی کلیریفکیشن بھی اس میں باقی ہے جو لوگ ماغ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تھوڑی سی کر دیں اور ٹائم اکسٹینڈ کر دیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کافی لوگ اس نیٹ کے اندر جو ہے وہ آئیں گے اور انشاءاللہ آنا بھی چاہیے ان لوگوں کو تاکہ ایک دیکھیں ایک آپ کیا کہتے ہیں آپ کی ملکہ ایک فریضہ بھی پاکستان کہ جو آپ کے ٹیکسی اگر آپ نہیں دے سکے اگر تو دینے ہے پھر تو کوئی ایسو نہیں ہے لیکن جو چیز آپ کو ایک ٹائم دے رہی ہے کہ اپنی چیزوں کو آپ کور کر لیں تو اس کو اویل کرنے میں کوئی مزاکہ نہیں ہے بلکہ فریضہ ہی ہوگا نقصان کوئی نہیں ہوگا نقصان یہ یہ کہ ٹیکسی دیکھ ایک ون ٹائم آپ نے بے کرنے آپ نیٹ کے اندر پول کر جائیں گے چلیں سر تینک یو ویری مچ سر آپ کے ٹائم کے لیے بہت بہت شکریہ سارے جو جتنے بھی ویورز ہیں ان کا بھی شکریہ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا پلیز اس کو شیئر بھی کیجئے گا اس نیت کے ساتھ اس انٹینشن کے ساتھ کہ پاکستان کا ہر بندہ اس ایم نیسٹی کو جو اس میں فال کرتے ہو اس کو اویل کرے تاکہ ملک کی اکانومی سٹرانگ ہو اور پاکستان جو ہے مضبوط ہو بہت شکریہ سر اللہ حافظ تینک یو تینک یو تینک یو اللہ حافظ تینک